اچانک میرے آقا لجپالوی مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوئے کتنے خوش نصیب صحابہ نے کہ جنہوں صبح و شام میرے آقا لجپال دے وقت و حاچے ردی زیارتوں نہیں آرے آن کی ارز کردین جو میرے آقا لجپال تشریف فرما ہوئے آن کے فرمایا میرے صحابہ دسو اتھے پہ کے کڑیاں گلہ کر دے پہو ہتھ بند کرز کر دینے بدو ہاں چہرے والیا ہاں میم دے کنڈل والیا یاسین دے صحرے والیا سونے آ اسی اتھے پہ کے اللہ دا شکر پہ کرنے آ اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے سنو او محبوب او نبی اطاف فرمایا جنہا اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھاندا جنہا ذکر اللہ بھی فرما دا بے اسی اس محبوب دی آمد دے خوشیاں منا کے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے سنو او محبوب اطاف فرما دیتے جنہیں بارے رب فرما دے وما اصلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین پیارے حبیب اسی کیونہ فیرہ کیے محمد ہمارے بڑی شان والے سارے ملکے پڑھو سارے ہاندھی حاضری میرے آقل جبال دی بارکہ جندر لگ جائیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے تیلا کے ہاتھ نو بلند کر کے آقل جبال دی غلامی دا ذکر کرو کہ سنو بڑا نازے محمد ہمارے عجیبی سارے ہاتھ نکٹے ہاتھ بار کٹو محمد ہمارے انجنے تیلا کے اپنے بڑی شان والے محمد ہمارے اے کل قیامت دا دن ہو جتے جنابے والا ہو نہ میاں مال تیار کیتا جاوے نہ میاں مال سارے گدا تو لیا جاوے اللہ رب العزتی بارکہ دے اندر اے مسجدیں تروں دیوار بھی تولے یا رب العالمین اسی گوائی دینے آ خلان تاریخ نو استادانی جنابے والا زیر نگرانی اسی بائے کے نالوکانے ہاتھ اپنے بلند کر کے سیرے محبوب تیامت خوش منع کے تیرے محبوب دا ذکر کی تاوے محمد ہمارے بڑی شان والے زریبوں یتیموں کا غم کھانے والے یہ دو میرے آقل جبال کریم علیہ السلام نے ورمایا اور میرے صحابہ اس گلتے تسی قسم اٹھا سک دے ہو اتھے بے کہ تسی واقعی میری آمد خوشیاں پہ منا دے ہو اتھے بے کہ میری آمد چرچے پہ کر دے ہو اتھے بے کہ اللہ دی تو ہی دا ذکر کر رہے ہو صحابہ نے عرض کی تھی سونے آسانو اس رب کائناتی کسوں میں جنے قبضے قدر دی اندر ساٹھی ساریاں دی جانے اتھے بے کہ اور ساٹھا کوئی مقصد نہیں اتھے بے کہ صرف اتھے اللہ دی تو ہی دا ذکر بے کرنے آسانو یا اللہ تیرا شکر ہے سنو آخر زمان نبی عطا فرما چڑے آئی سارے مل کیا کو محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے